اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ بحث کی تو اس کے بعد انجام کیا ہوا تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ انکبوت آیت نمبر چودہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جن میں وہ پچاس کم ہزار سال تک رہے یعنی نوح علیہ السلام نے ایک ہزار سال تک پچاس کم ایک ہزار سال تک اپنی قوم کے درمیان رہے انہیں توحید کی طرف بلاتے رہے لیکن ان کی قوم نے حق قبول نہیں کیا سوائے چند لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس بات کو دوسری جگہ ذکر کرتا ہے کہ ان کی قوم نے بقیدہ ان سے بحث کیا اور یہاں تک کہا کہ اینوح علیہ السلام اگر تم سچے ہو تو جو وعدہ کرتے ہو جس عذاب کے بارے میں ہم کو ڈراتے ہو لے او عذاب ان کی قوم نے کہا کہ اینوح علیہ السلام آپ نے ہم سے بہت بحث کی بہت زیادہ بحث کر چکے آپ اگر آپ سچے ہیں تو جس کی آپ دھمکی دیتے ہیں جس وعدہ سے ڈراتے ہیں جو وعدہ ہے آپ کا جو عذاب کی بات آپ کرتے ہیں اس کو لے آئیے تو یہاں تک ان کی قوم کہنے لگی نوح علیہ السلام سے بقیدہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگی کہ آپ سچے ہیں تو لا ہی عذاب اب نوح علیہ السلام نے کیا کہا اللہ رب العالمین نے سورہ شورا میں بیان فرمایا قال ربی ان قومی قذبون نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا فافتح بینی وبینہم فتحا ونجینی وممائی من المؤمنین تو اے اللہ ہمارے اور ان کے بیچ فیصلہ کر دے یعنی اے اللہ اب ان کو دکھا دے کہ حق کیا ہے ہمارے اور ان کے بیچ فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو بچا لے یعنی اللہ اب تو عذاب نازل کر ان پر یہ خود عذاب مانگ رہے ہیں اب عذاب نازل کر مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں نجینی وممائی من المؤمنین مجھے اور میرے ساتھ جو کچھ اہل ایمان ہیں ان کو بچا لے باقی ان سب پر تباہی نازل فرما اللہ حب العالمین نے سورہ حود آیت 36 سے 37 میں خود کہا کہ نوح اب یہ لوگ صدھرنے والے نہیں ہیں اس لئے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اب تم اس کی تیاری کرو اللہ کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَا اور نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اب تمہاری قوم میں کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے جتنے لا چکے لا چکے اب مزید ان میں سے کوئی اور صدھرنے والا نہیں ہے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا قَانُوا يَفَلُوا تو اب ان کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے اب یہ جان لیں کہ ان میں کوئی اور نہیں ہے جو صدھرنے والا ہے وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْئِنَا اس لئے اب ہمارے کہنے کے مطابق ہماری رہنمائی کے مطابق ہماری ہدایت کے مطابق آپ کشتی بنائیں یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب آپ کشتی بنائیں کیونکہ اب عذاب آنے والا ہے سیلاب کا عذاب اور چونکہ نور علیہ السلام کو بچانا ہے تو ان کے اور ان کے ساتھ کیونکہ بچاؤ کے لئے کشتی کا حکم ہے کہ آپ کشتی بنائیں اس کے بعد دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور یہ لوگ ان میں سے کسی کو بچانے کی بات نہیں کرنا یہ سب کے سب ڈیبو دیا جائیں گے یہ سب کے سب غرق کر دیا جائیں گے پانی میں آپ کشتی بنائیے اس سے آپ کو بچا لیا جائے گا اور سور نور آیت چھبیس سے ستائیس دیکھیں تو خود نور علیہ السلام نے بدعا دی کہ اللہ ان کی پکڑ کر ان پر عذاب نازل کر ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں اللہ نے نکل کیا وقال نور رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارہ انکا انتظرہم یضل عبادکا ولا یلد الا فاجرن کفار نور علیہ السلام خود دعا کر رہے کہ اللہ اب زمین میں اب دھرتی پر ان میں سے کسی کو باقی مت رکھنا یہ بہت فسادی ہے اگر یہ باقی رہ گئے تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی آنے والی نسل بھی فاسق فاجر ہوگی یعنی ان کی جو اگلی اولاد پیدا ہوگی یہ لوگ انہیں بھی بگاڑ ڈالیں گے یہ اتنے بگڑے ہوئے کہ خود تو بگڑے ہیں آنے والی نسلوں کو بھی اسی رائے پر ڈال دے گے اس لئے ان سب کو ختم کرتے ہیں ان کو اب رہنے کا حق نہیں یہ زمین پر اللہ نے سورہ حود آج چالیس سے پہتالیس میں وہ پورا منظر پیش کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ حرماتا ہے کہ اب کشتی پر آب سوار ہو جائے اور ہر چیز کا ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھ لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں اللہ ایک ہی جو آپ کی رائے سے الگ رائے اکتیار کیے ہیں ان کو چھوڑ کر جو آپ کے ساتھ ہیں آپ پر ایمان لائے ہیں جو توہید والے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں اور جو دیگر لوگ ہیں آپ کے گھر کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں صاحب ایمان ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ کے اور اللہ نے آگے کہا وَمَا آمَنَا مَعْهُ إِلَّا قَلِيل اور نوال اسلام پر ایمان لانے والے بہت کم تھے کہا ان سب لوگوں کو کشتی میں سوار کر لو اور کہا اب کشتی پہ سوار ہو جو اللہ کا نام لے کے یہ اب چل پڑے گی اور یہ لوگ اب غرق ہوں گے آگے اللہ کہتا جب سیلاب آیا پانی امرڈ آیا تو پہاڑوں جیسی موجے تھی اور ان میں یہ کشتی چل رہی تھی اور نوال اسلام نے اپنے بیٹے کو پکارا ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ کانا فیمہ حضرین وہ الگ تھا تو کہا یابو نہیں ہے اے بیٹے ارکمانا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ مت رہے نوال اسلام نے اپنے بیٹے سے کہا آکے سوار ہو جا تو کافروں کے ساتھ مت رہنا تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا اسے پتا چلتا ہے کہ جب شرک اور کفر آخری حد تک سرائط کر جاتا ہے انسان کے ذہن و دماغ میں تو انسان کتنا کٹرپنتی کا شکار ہو جاتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ حق بتانے والی کی بات پر یقین نہیں کرتا اس کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کا عذاب سامنے موجود ہوتا ہے پھر بھی سدھر نکلیتے ہیں آپ سوچیں کہ شرک اور کفر کس درجہ ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ چکا تھا کہ عذاب آ چکا ہے سیلاب آ چکا ہے کشتی چل رہی ہے اور نبی فرما رہے ہیں نو علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب تم بچنے والے نہیں یا صرف یہی ایک ٹھیکانہ ہے پھر بھی کہتا ہے میں نہیں آوں گا اللہ اکبر کتنی خطرناس چیز ہے شرک اور کفر کہ اس عالم میں بھی اس حالت میں بھی آدمی سو دھننے کے لیے تیار دیئے کہا لا آسیم اليوم من عمر اللہ اللہ من رحمہ کہا نہیں نو علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں بچ پاؤ گے آج اللہ جس پر رحم کرے گا وہی بچ پائے گا وحال بینہم الموج فکہنے من المقرقی یہ بات چیت ہو رہی تھی اور پھر ایک موج اٹھی اور وہ شخص غرق آب ہو گیا پانی میں ڈوب گیا آگے ہیں اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پانی باہر نکال تو زمین سے بھی پانی باہر آ رہا ہے آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے ہر طرف پانی ہی پان اور یہ کشتی چل رہی ہے اس میں اور سب کے سب ڈوب رہے ہیں ساری کفار اور ساری مشرقین ڈوب رہے ہیں نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ صحیح سلامت ہیں وہ اس کشتی پر ہیں وستوت علی الجودی اور پھر یہ کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی وَنَعْدَ نُحْ رَبَّهُ نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا فَقَالَ وَرْقَحَا رَبِّ اِنَّ بِنِ مِنْ اَحْلِ کیا اللہ میرا بیٹا تو میرے خاندان میں سے ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقْ اور تیرا وعدہ تو سچا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نو میں تمہارے خاندان والوں کو اور اہل ایمان والوں کو بچا لوں گا تو نو علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ڈُب گیا تو نو علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا میرے گھر والا تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا تو یہ کیسے ڈُب گیا قَالَ يَا نُحْ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحْلِكَ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے یہ تمہاری پریوار کا حصہ نہیں ہے إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ سَلِهٍ یہ تو غیر صالح عمل تھا اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا اس کے پاس سیقیدہ نہیں تھا اس لئے یہ حقیقت میں تمہاری پریوار کا حصہ نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف خونی رشتہ کافی نہیں ہے صرف نسل کافی نہیں ہے اگر کسی کو اللہ کی عذاب سے بچنا ہے تو اس کا عمل دیکھا جائے گا اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا اور اس عقیدے کے بنیاد پر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے پریوار کا نہیں ہے یہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے تمہارے خاندان کا جو ہوگا جو تمہارے پریوار کا ہوگا اس کو ہم نے بچانے کی بات کہی تھی یہ تو تمہارے خاندان کا ہی نہیں تو یہ ذہن میں رکھیں یہ جو خونی رشتہ ہے یہ رشتہ بھی کسی کام کا نہیں رہ جاتا اگر اس رشتے سے جلا ہوا کوئی شخص کفر پر ہو شرک پر ہو ایسے وراثت میں آپ دیکھیں کہ کسی شخص کا بیٹا اگر مرتد ہو جائے اسلام سے پھر جائے تو اپنے باپ کی پراپرٹی میں وہ حصہ نہیں پائے گا خونی رشتہ ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں شمار کیا جائے گا وہ ان وارثین میں نہیں شمار کیا جائے گا جن کو حصہ ملتا ہے یہ ذہر میں رکھیں کہ اصل جو رشتہ ہے وہ توحید کا ہے اسلام کا ہے ایمان کا ہے ہمارے پریوار میں اگر لوگ ایمان پر ہیں اسلام پر ہیں تو ہمارے پریوار کا حصہ ہے اگر کوئی آدمی اس دائرے سے باہر نکلتا ہے تو گرچہ خونی رشتہ ہے لیکن حقیقت میں ہمارے خاندان سے وہ باہر ہو گیا یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ تعالی نے آگے اپنے انداز میں کہا جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کا سوال نہ کریں اور آپ ان لوگوں میں سے نہ بن جائیں جن کو علم نہیں ہوتا ہے اس کے بعد نو علیہ السلام نے کہا اللہ تیری پناہ ہے کہ میں تجھ سے ایسا مطالبہ کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے اور آگے ہے کہ اے اللہ اگر تُو نے مجھے بخشا نہیں مجھ پر رحم نہیں کیا اکم من الخاسرین تو میں بھی خسرہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالی نے کہا کیا کہ اب معاملہ ختم ہو چکا گنہگاروں کو شرپسندوں کو ان کے کیے کہ سزا مل چکی ہے اب آپ کے ساتھ موجود کشتی میں جو لوگ ہیں یہ سب سلامت ہیں اب سلامتی اور برکت کے ساتھ اب دھرتی پر اترئے اور یہاں پہ آپ رہیے تو یہ معاملہ ہے نو علیہ السلام کی قوم کا کہ جب ان کے سامنے دعوت دی گئی اور انہوں نے دعوت قبول نہیں کی سوائے چند لوگ کے تو اللہ رب العالمین نے سہلاب کی شکل میں اپنا عذاب نازل کیا اور اس عذاب میں وہ سارے لوگ تباہ و برباد کیے گئے اور نو علیہ السلام ان کے مومن ساتھی تھے جو کشتی پر سوار تھے ان سب کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا اور آخر میں سعی بخاری کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دوں سعی بخاری کے حدیث نمبر 3349 ہے ابو سعید خدری رضوح حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم فرمایا نو علیہ السلام ان کی امت قیامت کے دن جب آئے گی فیقول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کہے گا حل بل لگتا کہ اے نو کیا آپ نے ان تک حق کا پیغام پہنچا دیا تھا فیقول اللہ اے ربی نو علیہ السلام کہیں گے کہ اے رب ہاں میں نے ان تک پہنچا دیا تھا فیقول اللہ امتی تو اللہ رب العالمین ان کی قوم سے پوچھے گا حل بل لگکم کیا نو نے تم تک میرا پیغام پہنچا ہے تھا فیقول اللہ ما جاءنا من نبی تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آئے تھا فیقول اللہ تو اللہ تعالی نو علیہ السلام سے کہے گا میں یشہد لک کہ آپ کے لئے گواہی کون دے گا فیقول محمد صل اللہ علیہ وسلم و امتو کہا کہ محمد صل اللہ علیہ وسلم ان کی امت میرے تعلق سے گواہی دیں گی فنشہد انہو قد بل لگا تو ہم گواہی دیں گے کہ واقعی نو علیہ السلام میں حق پہنچایا تھا وہو قولہ جل ذکرہ جو قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے آق میں گواہی دو تو یہی مراد ہے یا جیسی چیزیں مراد ہیں کہ ہم لوگوں کے لئے گواہی دیں گے تو حدیث میں بھی یہ چیز آئی ہے نو علیہ السلام ان کی قوم کے حوالے سے جو آخرت میں یہ معاملہ پیش آیا گا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ میں ذکر کر دیا تو یہ چند باتیں تھیں سلسلہ وار نو علیہ السلام کے بارے میں اور یہاں پر ہم نو علیہ السلام کا واقعہ خدم کرتے ہیں اس کے بعد اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ حود علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق امر کی توفیق دے آمین رب العالمين آمین رب العالمين موسیقی